السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم ناظرین آج ایک کہانی میں نے پڑھی بہت اچھی لگی دو منٹ کی کہانی یہ چھوٹی سی کہانی ہے آپ سن لیجی لیں سبق بہت بڑا ہے اچھی لگی گئے آپ کو آج کرنے سے میں ماحول کیسا ہے سب کو اپنی اپنی پڑھی ہے میں میری فیملی میرے بیوی بچے میرا خاندان بس اسی میں وہ کہیں کچھ بھی مسئبت اگر سننے میں آتی ہے نا تو لوگ یہ بول کے اگنور کر دیتے ہیں وہ اس کا مسئلہ ہے میرا تھوڑی ہے بلکہ گلی محلے میں بھی اگر کوئی پریشان ہے مصیبت زدہ ہے تو لوگ اتنا اس کو کیر نہیں کرتے پہلے جیسا زمانہ نہیں رہا کہ گاؤں میں بھی ایک آدمی پریشان رہتا تھا تو پورا گاؤں پریشان رہتا تھا پورا محلہ پریشان رہتا تھا آج کل تو پڑوسی بھی اگر بہت پریشان ہے نا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو ہم لوگ بریانی کھاتے ہیں ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے پورے ملک میں کہیں کوئی مسلمانوں پر مسئبتیں آتی ہیں کمزور طبقوں پر جب مسئبتیں آتی ہیں ان کو مارا جاتا ہے کٹا جاتا ہے ان کے ساتھ نائنصافی کی جاتی ہے تو ہمارے کانوں پر جو نہیں رنگتی کیوں ہمارے گھر تک تھوڑی بات آئی ہے ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے وہ وہ تو اس کا مسئلہ ہے وہ جانے وہ اس آدمی کا مسئلہ ہے اس خاندان کا مسئلہ ہے اس فیملی کا مسئلہ ہے اس گاؤ کا اس شہر کا اس صوبے کا مسئلہ ہے ہمارا تھوڑی ہے ہم پر تھوڑی مسئبت ہم پر مسئبت آئے گی تو دیکھ لیں گے ابھی ہم تو آرام سے ہے سیف ہے ماشاءاللہ وہ جو ہے وہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو نپڑ رہے ہیں ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ایک کہانی آپ سنیے ایک چوہا تھا ایک گھر میں رہتا تھا بل بنا کے ایک کسان کے گھر میں رہتا تھا تو ایک دن کیا ہوا کہ کسان نے تھہلی میں کچھ لے کر آیا تو چوہے نے دیکھا تو وہ تھہلی میں ہاتھ ڈال کے کچھ نکال رہے تھے تو چوہے کو ایسا لگا کہ شاید کھانے کی کوئی چیز لے کر آئے میرے لیے لیکن جب دیکھا تو اس نے چوہے دانی تھی اس میں چوہے پکڑنی کی جو پنجرہ ہوتا ہے وہ تھا یہ تو ٹینشن میں آ گیا کہ یہ کیا مسئبت ہو یہ تو مجھے پکڑنے کے انتظام ہو رہے ہیں مجھے مارنے کے انتظام ہو رہے ہیں تو بڑا دکھی ہو گیا جان پہ بنائی نا تو بڑا دکھی ہو گیا اور دکھی ہو کر وہ گھر میں اور بھی بہت سارے جانور تھے تو وہ سب سے پہلے کبوتر کے پاس گیا اور کبوتر کو جا کر کہا کہ بھائی میری مدد کرو میری جان پہ بنائی ہے گھر میں جو ہے چوہے دانی آ گئی ہے تو کبوتر نے کہا مجھے کیا لے نہ دینا اس سے بھائی چوہے دانی سے مجھے کیا فرق پڑھنے والا وہ تو تیرا مسئلہ ہے تو نہیں بڑھ میں تیرے کوئی مدد نہیں کر سکتا میرے پر کوئی مسئبت نہیں ہو اس کی تو تیرے مسئبت تو سمال چوہا بڑا مایوس ہو گیا گھر میں مرگا بھی تھا مرگے کے پاس گیا اور مرگے سے جا کر کہا کہ بھائی دیکھو میرے جان پر مسئبت آ گئی ہے میرے جان کو خطرہ ہے گھر میں چوہے دانی آ گئی ہیں تو کبوتر نے کہا کہ میں کیا کروں اس میں میں کیا کر سکتا ہوں گھر میں چوہے دانی آئی ہے وہ تو تیرا مسئلہ ہے تو نہیں بڑھ لیں میں کیا کر سکتا ہوں اس میں تو اس نے بھی جو ہے اس کو دور کر دیا چوہا اور مایوس ہو گیا مایوس ہونے کے بعد وہ گھر میں ایک بکرا تھا اس کے پاس گیا کہا کہ دیکھیں میرے جان پر مسئبت بنائی ہے اور میں خطرے میں ہوں اور کچھ دن میں میں چوہے دانی میں پھس جاؤں گا مجھے پسا دیا جائے گا مجھے بچا لو اللہ کیلئے مجھے بچا لو تو بکرا تو ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو گیا اور کہنے لگا کہ چوہے دانی تو تیری مسئبت ہے بھائی تو نبت مجھے کیا لینا دینا پڑا وہ اس کی مسئبت پر ہسنے لگا بہت لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ آپ ان کو سناو نہ تو ان کو اپنی مسئبت اگر سناو نہ ان کو مزا آتا ہے کہاوت مشہور ہے کہ لوگ جو ہے لوگوں کی مسئبت رو کے سنتے ہیں اور باہر جا کر ہس کے بولتے ہیں اور ان کی دل میں خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو کیسے مسئبت میں فس گیا میں کتنا ہوشیار میں کتنا ٹالنٹیڈ ہوں میں کہاں ہی مسئبت میں فسا ہوں وہ پاگل ہیں وہ فس گیا ہے مسئبت میں ایسا نہیں ہے خطرے میں اگر تمہارا بھائی ہے تو کل وہی خطرہ تم پر بھی آنے والا ہے بہرحال رات میں یہ ہوا کہ اس چوہے دانی میں کھٹاک سے آواز آئی تو اس چوہے دانی میں ایک ساپ چلا گیا زہریلا ساپ تھا وہ چلا گیا اب وہ کسان اس کی بیوی نے جب آواز سنی تو ان کو لگا کہ چوہا پھز گیا اندھیرہ ہونے کی وجہ سے ان کو لگا کہ چوہا ہے اس نے دم پکڑی تو ساپ نے ڈنگ مار دیا وہ زہریلا تھا کسان کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی حکیم کو بلائیا گیا تو حکیم نے علاج بتایا گیا کہ ان کی طبیعت اگر اچھی کرنی ہے تو ان کو کبوتر کا سوپ پلائے جائے تھوڑی ہی دیر میں کبوتر چولے پر اُبل رہا تھا جو بوڑا تھا نا میرا مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے آفت اسی کے اوپر آئی پھر جیسے کسان کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تو میکے والے آگئے مہمان آگئے تو اب ان کی مہمان نوازی کرنی تھی تو مرگے کو زبا کر دیا گیا تھوڑی ہی دیر میں ماشاءاللہ مرگے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تلا جا رہا تھا مرگے پہ باری آگئے لیکن تھوڑی دن میں جو ہے کسان کی بیوی وہ زہر کی تاب نہ لاکر مر گئی اب جو ہے لوگ آگئے بہت سارے لوگ میت ہوگی گھر میں تو رشتہ دار آگئے خاندان والے آگئے ان کے مہمان نوازی تو کرنی تھی تو بکرے کو بھی زبا کر دیا گیا جو بڑا ہس رہا تھا نا لوٹ پورٹ کر رہا تھا اس کو زبا کر دیا گیا اور اس کے سالن بنایا گیا پلاو بنایا گیا بریانی بنایا گیا اور سارے مہمانوں نے مزے سے لیے چوہا چو کے کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا وہ تو چلا گیا گھر چھوڑ کے بہت دور گئی یاد رکھئے کہانی چھوٹی سی تھی لیکن اس میں بڑا سبق ہے کوئی اگر آپ کو اپنا مسئلہ بتائے اور آپ کو ایسا لگے کہ یہ مسئلہ میرا نہیں ہے تو تھوڑا رک جائیے تھوڑا سوچئے کہ صرف وہ خطرے میں نہیں ہیں ہم بھی خطرے میں ہیں اگر گلی کے اس کنارے پر اگر آگ لگی ہے تو یہ سوچ کر خاموش گھر میں بیٹھے رہنے سے کہ اس کنارے پر آگ لگی ہے اگر اس کو نہیں بجایا گیا تھوڑی دیر میں وہ آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی سماج کا ایک عزو ایک طبقہ ایک شہری ایک بھائی بھی اگر خطرے میں ہیں تو پورا ملک خطرے میں ہیں اس لیے ذات مذہب طبقے کے دائرے سے باہر نکلئے خود کو محدود مد رکھئے اپنے اپنی سوچ کو محدود مد بنائیے بہت لیمیٹیڈ مد بنائیے وسیع ظرف رکھئے سب کے لیے دل میں جگہ بنائیے اور سب کے کام آئیے سب کی مدد کیجئے اسلام کی سب سے بڑی تعلیم یہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اس لیے دوسروں کے دکھ درد کا بھی احساس کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کو ہر مصیبت سے بچائے گا کہانی چھوٹی سی تھی کہانی ختم ہو گئی سبق بھی جو ہم کو ملا وہ بھی بہت اچھا تھا اللہ تعالیٰ بس ہمیں دوسروں کے درد کا احساس کرنے والا بنائیں علماء اقبال کا ایک شیر بھی ہے اس پر کہ درد دل کے لیے بنایا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کر رو بیان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ